یہ سوال ریشو این پرپورشن کا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو دو کر کے ریشوز دیئے ہوں اے بی اور بی اور سی کے اور آپ کو ٹوڈل امونٹ دیو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اے ریشو بی ریشو سی ان تیروں کے درمیان ریشو کو فائنڈ کر لیں گے اب جیسے اے ریشو بی ہے ون ریشو تھری اور بی ریشو تھری ہے فور ریشو فائف اب اس کو سب سے پہلے ملٹیپلائے کر دیں گے اس کو اس سے فور ٹائم وان اس فور فور ٹائم ٹری اس ٹوالف اس کو اس سے اور اس کو اس سے کریں گے ملٹیپلائے تو یہ یہاں لکھیں گے اس کو یہاں لکھیں گے اور اس کو یہاں لکھیں گے تو فائف ٹائم ٹری اس ففٹین اب اس کا کمپلیٹ ڈیٹا بنائیں گے ریشو ریشو اے فور ریشو بی ٹوالف ریشو سی ففٹین اب اب یہاں تیسری چیز آ جائے گی سم آف ریشو فور پلس ٹوالف پلس ففٹین تو یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے ٹوالف سیون ون تڑی ون اب ٹوال اماؤنٹ آپ کے پاس کتنی ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے وہ ہے آپ کے پاس نائنٹی تھاوزنڈ اب سب سے پہلے ہم شیئر اے معلوم کریں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹوال اماؤنٹ کتنی ہے نائنٹی تھری داؤزنڈ ملٹی پلائے بائے پہلے کا شیئر کتنا ہے فور اور سم آف ریشو ہے ترڈی ون اب تھرٹی ون ون سا تھرٹی ون تھری سا تو یہ بچ کے تھری تھاؤزنڈ فور تھری سا ٹوالف بارہ ہزار روپے جو ہے وہ شیئر اے کے آگے ہیں اب آگے شیئر بی نائنٹی تھری داؤزنڈ ملٹی پلائے بی ٹوالف ڈیوائیڈڈ بائے تھرٹی ون بس یہ اماؤنٹ سیم رہے گی یہ جو فور ہے اس کی جگہ بی کا شیئر آ جائے گا تو تھرٹی ون تھریزہ 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 تھوزنڈ تھوزنڈ اب آگیا شیئر سی نائنٹی تھریزہ تھریزہ ملٹی پلائے بی سی کا شیئر ففٹین ہے اور یہ آ گیا تھرٹی ون تھریزہ اور ففٹین تھریزہ فورٹی فائف تو شیئر سی آ گیا فورٹی فائف تھوزنڈ اب یہ تینوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی اب یہ جو دوسرا کوششن ہے یہ بلکل اسی پہ ہی ہوگا وہاں نائنٹی تھوزنڈ تو یہ لکھ دیں گے باقی جو ا اور ب کا ب اور سی کا شیئر ہے بلکل اس کو اس طرح لکھ کے سن سالف کر دیں گے اور بلکل ایسٹیز آ جائے گا اور یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہمیں جو تینوں آئے ہیں جیسے شیئر ا آیا ہمارے پاس بارہ آدھار شیئر ب آیا ہمارے پاس ترڈی سکس تاؤزنڈ اور شیئر سی آیا ہمارے پاس فورٹی فائب تاؤزنڈ ان تینوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا نائنٹی تھری تھاؤزنڈ اور یہ چیکنگ میتھڈ ہے اور یہ کوششن کمپلیٹ ہو گیا